اسلام علیکم ویوارز آگیا جی ایک اور ورکنگ ولوگ آج کے اس ولوگ میں جو آپ کو گیٹ دکھانے جا رہے ہیں یہ ہماری ویڈیو میں پہلے بھی گیٹ کافی بنے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو رنگ کیا ہوا تھا تو پہلے بھی دیکھے ہوں گے لیکن یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ گیٹ بنا تھا تو میں نے سوچا آپ کے لئے ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جا سکے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ریٹ بھی بتاؤں گا اور یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں اتنے گیٹ بنتے ہیں ہماری شاوپے کیوں لوگ اتنے پسند کرتے ہیں اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جو لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت دوسرے گیٹوں کے تو سب سے پہلے تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں اس میں فرق کیا ہے پہلے والے میں اور اس والے میں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کے راڈ لگائے ہیں دو علیدہ سے نا ڈیزائن کیل گئے وہ پہلے والے جو ہیں وہ سارے سمپل ہیں اوپر سے اوپر سے کچھ ڈیزائن نہیں ہے لیکن ان کے اوپر ڈیزائن لگایا ہے پائپ لگائے ہیں سٹیل کے یہ ساتھ فٹ انچائیز تھی پہلے تو اب ساڑھے ساتھ فٹ ہوگی تو باقی یہ دوسرا گیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایرو لگائے ہیں اس میں سٹیل کے پائپ نہیں لگائے اس میں ایرو اوپر لگائے ہیں تاکہ یہ بندہ کوئی اندر گھسنا سکے تو بھائی نے یہ لگوانا تھا ایک علیدہ کیونکہ چار دیواری ہیں ان کی تو اوپر چھات نہیں تھی اوپر نے چار دیوارے تو ان کو یہ ایرو لگا کے دیئے ہیں اور اس میں ایک کھڑکی رکھ کے دیئے ہیں علیدہ سے تو مطلب بیچ میں اس کے دروازے کے بیچ میں آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے کریں گے پھر مجھ سے بار بار آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور کیا ریٹ ہے ان کا کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹل اس کے بتا دوں گا پرائز بھی بتا دوں گا اور فٹ کے حساب سے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتنے میں بنتا ہے اور مٹیریل بھی بتا دوں گا دوسرا گیٹ آپ دیے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بھائی نے بنوائے ہیں دو گیٹ ہیں اور اس کے ساتھ تین تین فٹ کے دو پلے ہیں تو ان کے اوپر کچھ نہیں لگایا یہ ویسے ہی سمپل بنائے ہیں جیسے پہلے بنتے تھے چلیے اب اس کے پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اچھا یہ جو باہر والے گیٹ تھے وہ بنے تھے اٹھارہ گیج میں تو وہ سات سو روپے فٹ پر فٹ کے حساب سے بنے ہیں سات سو روپے پر فٹ کے اور یہ جو اندر پڑے ہیں یہ سولہ گیج میں بنے تھے سارے تو سولہ گیج کا ریٹ ہوتا ہے آٹھ سو روپے پر مربع فٹ کے حساب سے تو آپ اپنے گیٹ کی کلکولیشن کر کے اس فٹ کے حساب سے آپ ماؤنٹ اپنے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہر بھائی اپنے علیدہ ایک سائز کے مطابق بناتا ہے گیٹ کوئی دس فٹ کا کو بارہ فٹ کا کوئی آٹھ فٹ کا تو اس لیے مربع فٹ کے حساب سے ہم ریٹ بتا دیتے ہیں ویڈیو میں تو آپ اپنے کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر دس فٹ کا گیٹ ہے انچائی سات فٹ ہے تو آپ کو دس کو سات سے ضرب دینا پڑے گا تو وہ اپنا مربع فٹ نکل آئے گا ستر تو اس سے آپ ضرب دے لینا تو اگر آپ کا ستر فٹ گیٹ ہے آٹھ سو روپے فٹ کے حساب سے یہ چھپنہ ہزار کا بنے گا اور سات سو روپے فٹ کے حساب سے یہ چھپنہ ہزار کا بنے گا تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ اتنے کیوں پسند کرتے ہیں لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خوبصورت بہت لگتا ہے دوسرا یہ مضبوطی کے لحاظ سے بہت زبردست ہوتا ہے گیٹ مضبوطی اس کی ڈبل ہے کیونکہ فریم اس کے بیک سیڈ پہ لگتا ہے سامنے فرنٹ پہ اس کے پانچ چھپی چادر بینڈنگ کر کے لگا دیتے ہیں تو لچک نہیں ہوتی اس میں اور خوبصورتی بھی بہت زبردست رہتی ہے باقی یہ آپ کام دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سارا کام ہو رہا ہے گریلوں کا تو یہ گریلے بغیرہ بھی سٹیل کی بنتی ہیں سارا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سائی وال کا اڈر ہے